بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی میٹر ہے تو عام طور پہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان اسطلاحات کا مطلب کیا ہے تو آج ہم تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ جب ایک کارتوز کو ایک کارٹریج کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو یہ میلی میٹرز اور انچز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس کا کیا مطلب ہے جس طرح آپ ایک یارڈز اور میٹرز دو الگ الگ ایک میجرز ہیں ایک پرانے سسٹم میں ہیں ایک میٹرک سسٹم میں ہیں اسی طرح جب ہتھیاروں کا ایمونیشن بننا شروع ہوا تو ان کو بھی انچز اور میلی میٹرز میں ناپا جانے لگا ان کے سائز کو تو جب ہم بات کرتے ہیں پوائنٹ ٹوٹو کی جس طرح یہ مثال کے طور پر یہ ایک چھوٹا سا راؤنڈ ہے چھوٹی سی گولی آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ٹوٹو کی گولی ہے پوائنٹ ٹوٹو کا پسٹل بھی ہوتا ہے پوائنٹ ٹوٹو کا ریوالور بھی ہوتا ہے اس کی رائیفل بھی ہوتی ہے مگر یہ گولی پوائنٹ ٹوٹو کہہ لاتی ہے پوائنٹ ٹوٹو کا کیا مطلب ہے پوائنٹ ٹوٹو کا مطلب ہے کہ جو اس گولی کا ڈائی میٹر ہے جو اس کی گولائی ہے یہ پوائنٹ ٹوٹو آف این انچ ہے یعنی ایک انچ کے اگر آدھا حصہ کریں پوائنٹ فائیو انچ کریں تو ظاہر ہے پوائنٹ فائیو انچ بڑا ہوگا یہ اس کا بھی چھوٹا حصہ 0.22 of an inch اس کی جو بیرل ہے اس کی جو گولائی ہے اس کی جو گولی بنے گی وہ یہ یہ سائز ہوگا اب ظاہر ہے کہ جب 0.22 کا یہ سائز ہے تو ہم کہیں کہ 0.32 کا revolver یہ 0.32 کی پسٹل ہمارے پاس ہے تو اس کی گولی قدرتی بات ہے کہ اس سے بڑی ہوگی یہ 0.32 کا ہے 0.32 کو مطلب ہے 0.32 of an inch اور عام طور پر اس کے revolvers عام طور پر اس کی پسٹلز بغیرہ جو ہوتے ہیں اگر آپ ان دونوں گولیوں کو compare کریں تو یہ 0.22 of an inch ہے یہ 0.32 of an inch ہے ظاہر ہے this is bigger اب naturally اس سے بڑا بور ہوگا وہ 0.38 of an inch کہلا آئے گا یعنی وہ یہ جو ایک پسٹل ہم آپ کو یعنی 38 کا جو عام طور پر استعمال کی جائے گی یہ ایک 38 بور ہے یہ 38 بور کا کیا مطلب ہے actually 38 بور نہیں ہوتا 0.38 ہوتا 0.38 of an inch اب آپ یہ ریکھئے کہ یہ گولی اس کی چوڑائی آگے سے پیچھے سے ان دونوں گولیوں سے زیادہ ہے کیونکہ یہ 0.22 ہے یہ 0.32 ہے یہ 0.38 ہے اور اس کے بعد جب آپ 0.38 کی بات کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں یہ ہم 30 بور کی بات بھی کرتے ہیں یہ 30 بور یہ آپ دیکھیں جس طریقے سے کہ یہ آگے سے اس کی گولائی جو ہے 0.30 of an inch ہے یہ 30 بور ہے جو normally ٹی ٹی یا ٹوکر آف پسٹل میں استعمال ہوتی ہے گولی جس کو استلحان 30 بور کہا جاتا اور 30 بور کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کا جو یہ گولائی ہے جو measurement انچوں میں کی جاتی ہے اس کی 0.30 ہے پہلے زمانے میں جو 0.32 سے اوپر کی جو weapon سے ammunition تھا جس طرح یہ ہے یہ 0.32 ہے یہ 0.22 اس سے اوپر جو بڑے ہوتے تھے وہ probited بور میں آتے تھے نیس پابند آپ عام civilian ان کو استعمال نہیں کر سکتے تھے لیکن اب یہ پابندی ختم ہو گئی ہے تو لہٰذا اب آپ پسٹل میں ریولور میں جو مرضی چاہے caliber ہو چاہے 0.38 ہو چاہے 0.40 ہو چاہے 0.44 ہو اور سب سے بڑا 0.50 کا پسٹل بھی بنتا ہے لیکن پاکستان میں عام طور پر لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ملی میٹرز کی تو ملی میٹرز میں جب ammunition کے calibers اور بورز بننا شروع ہوئے تو وہ پھر اس طرح define ہوتے ہیں جس طرح یہ جو گولی ہے یہ 9 ملی میٹر کہلاتی ہے 9 ملی میٹر اور تقریباً یہ اگر inches میں convert کریں تو یہ 0.38 کے برابر بنتی ہے یعنی 0.38 of an inch اور 9 ملی میٹر یہ تقریباً similar گولیاں ان دونوں کا size تقریباً ایک ہوتا لیکن یہ inchوں میں میجر ہوتی ہے یہ میلی میٹرز میں میجر ہوتی ہے اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں 7 ملی میٹر کی 7 ملی میٹر کی رائیفل ہے یہ تو again 7 ملی میٹر کا مطلب اس کی لمبائی نہیں گولی کی لمبائی 7 ملی میٹر نہیں یہ اس کی گولائی ہے یہ اس کا بور ہے جو بیرل کی جو چوڑائی ہے جو گولائی اس کے اندر ہے وہ 7 ملی میٹر اس طرح میجر کی جاتی ہے اسی طرح clash 7.62 کہلاتی 7.62 میلی میٹرز یعنی 7.62 میلی میٹرز اس کی گولائی ہے تو جب چیمبر میں جب بیرل میں جائے گی ہے تو بیرل کی جو اندر سے چوڑائی ہے اندر سے جو گولائی ہے 7.62 میلی میٹرز ہوگی تو ناچلی اگر آپ 7 میلی میٹر کی گولی دیکھیں حالان کہ یہ 7 میلی میٹر ہے لیکن یہ گولی لمبی ہے یہ 7.62 ہے یہ گولی چھوٹی تو یہ آپ کو مقصد سمجھانے کا یہ تھا اس چھوٹی سی ویڈیو میں کہ جب ہم ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے بور کی بات کر کرتے ہیں کہ 38 بور کا کوئی ہتھیار ہے 9 میلی میٹر کا ہتھیار ہے 0.22 کی رائیفل ہے یا 0.22 کا پسٹل ہے یا 0.38 کا ہے 0.32 ہے اسی طرح جب آپ شورٹ گن کی بات کرتے ہیں اس کو آپ نوٹ کریں کہ 12 بور کہا جاتا ہے یہ کارتوس ہے سمپل شورٹ گن کا ہر شورٹ گن میں یہ بار بور کیوں کہتے ہیں اس کو جب یہ شورٹ گن کے کارتوس بننا شروع ہوئے کچھ 100 500 سال پہلے انہوں نے اس کے بعد 16 بور بنا یعنی جب 16 گولے بنا دی اس کے 12 کے بجائے تو ظاہر ہے 16 بور جو ہے پتلا بور ہوگا انہوں نے 10 گولے بھی بنا دس بور بھی ظاہر ہے 12 بور سے موٹا ہوگا پاکستان میں عام طور پر صرف 12 بور کی شورٹ گن استعمال ہوتی لیکن دنیا میں کئی مقامات پہ کئی ملکوں میں 10 گیج کی یعنی 10 بور کی شورٹ گن 16 بور کی شورٹ گن 20 بور کی شورٹ گن بھی استعمال ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں جب ہم شورٹ گن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف 12 بور کا کارٹریج ہوتا ہے کی شورٹ گن ہے تو اس کا کارٹریوس اس سے بڑا ہوگا چوڑا ہوگا گلائی زیادہ ہوگی اس کی سو سو ناؤ یو انڈرسٹائی جیسے ہم نے کہا تو اب جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ نوملی عام طور پر ہم اگلی ویڈیو آپ کو بنائیں گے تو اس میں ہم یہ کمپیرزن آپ کو دیں گے کہ یہ جو تیس بور کا پسٹل ہے یعنی جس کو ٹوکر آف یا ٹی ٹی کہتے ہیں اور یہ نائن میلی میٹر کا پسٹل ہے جو یہ گولی استعمال کرتا ہے جس گولی کا ڈائیہ نائن میلی میٹر ہے اس کا پوائنٹ تری زیرو ہے تقریبا یہ والی ویڈیوز میں استعمال کریں گے آپ ان کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ جب ہم ایمونیشن کو ان کے بورز کے حساب سے بات کریں گے تو نائن میلی میٹر پوائنٹ تری زیرو پوائنٹ تری ایٹ پوائنٹ ٹو 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 سیون میلی میٹر سیون پوائنٹ سکس اور ٹو بور یہ ساری اسطلاحیں ہتھیار استعمال کرنے والوں کو اچھی طرح معلوم ہونے چاہئیں انشاءاللہ آئندہ اپنی چوتھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں جزاکاللہ خیر والیکم اسلام موسیقی